اسلام علیکم ٹین این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کوکف پارو کی سب سے پہلے شامل کریں گے نیمز ہیڈ لائنز بھارت غلط فہمی میں نہ رہے آخری گین تک اپنی ازادی کے لیے لڑیں گے وزیر آزم عمران خان پاکستان نے چین کے ساتھ سی پیک ٹو کا محایدہ کر لیا وزیر خارجہ نانگا پربت پر لاپتہ ہونے والے دو کوہ پہماوں کی موت کی تصدیق سابق وزیر آزم نواز شریف سے بلاول بھٹو کی جیل میں ملاقات آنسیب زرداری کے خلاف ونی لانڈرنگ کیس منتقلی کی نیپ درخواست پر فیصلہ محفوظ سعودی وزیر مملکت براہ خارجہ آدل الجبیر پاک بھارت کا شیدگی کم کرانے کے لیے کوششا ایتھوپیا تیارہ حادثے میں پروفیسر سمیت اٹھارا کینیڈن حالا ایس این سی لیویلین اسکینڈل سے ٹروڈوں میں اخلاقی قیادت کا فقدان سامنے آیا ہے آنٹیریو حکومت کی جانب سے پلاستک سے بنی مسنوات پر پابندی لگانے پر خور تالبان مذاکرات مضبط سمت کی جانت گامزن ہے اغوان میڈیا امریکی فوج اپنی ہمسائیگی میں ملہ عمر کو پکڑنے میں ناکام رہی ریپورٹ برطانی کے مختلف شہروں میں تفانی ہواوں کے جھکڑ نظام زندگی درہم برہم ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد بلٹن میں خوش آمدید بلٹن کے آخاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے بھارت ہو یا کوئی سپر پاور میں اور قوم آخری گین تک اپنی ازادی کے لیے لڑیں گے پوچ عبام دونوں تیار ہیں بھارت اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کچھ کیا تو جوابی کا عربائی نہیں ہوگی مزید جانیں گے اس پوچ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا حکومت مکمل طور پر ہندو مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہے ہم اندووں پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم عمران خان نے تھرپارکرسن کے علاقے چھاچروں کی عوام میں صحت کارٹ تقسیم کیے اس موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا نرندر موڈی کی سیاست انسانوں کو تقسیم کرنا اور نفرتیں پھیلانا ہے اس لیے پلواما کے بعد کشمیلیوں کے ساتھ زنگ کیا مشتعل حجوم نے مسلمانوں پر تشدد کیا الیکشن میں کامیابی کے لیے نرندر موڈی نے پاکستان کے خلاف جنگ کا محول بنایا ہم نے بار بار واضح کیا کہ جنگ نہیں چاہتے ہم آمن چاہتے ہیں اس لیے بھارتی پائلٹ کو رہا کیا کسی کا کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اب چاہے بھارت ہو یا کوئی سپر پاور میں اور قوم آخری گین تک اپنی آزادی کے لیے لڑیں گے فوج اور عوام دونوں تیار ہیں بھارت اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کچھ کیا تو جوابی کاروائی نہیں ہوگی وزیر اعظم نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ نیشنل آکشن پلان کے تحت کسی مسلح گروہ یا کلدن تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کوئی بھی ملک مسلح گروپوں کو اپنے ملک میں اجازت نہیں دیتا جو بھی وجوہات تھی پہلے یہ ساری پاکستان کی پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ملک میں کسی بھی آن ملشیا کو ہم نے آگے سے فنکشن نہیں کرنے دینا بدقسمتی سے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان پر عمل کریں گے یہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری انشاءاللہ ان میں گروپوں میں سے یہ لوگ ہیں جنہوں نے فلائی کام بھی بڑا کیا ہے آپ ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے لیکن پاکستان کی زمین کسی قسم کی دہشتگردی ملک سے باہر یہ حکومت اجازت نہیں دے گی پاکستان کے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے پاکستان نے چین کے ساتھ سی پیک ٹو کا محایدہ کر لیا ہے سی پیک ٹو میں چین کے ساتھ مل کر غربت مٹانے زرائی اور معاشی پیداوار بڑھانے پر کام کریں گے وزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں پاکستان کے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ سی پیک ٹو کا محایدہ کر لیا ہے سی پیک ٹو میں چین کے ساتھ مل کر غربت مٹانے زرائی اور معاشی پیداوار بڑھانے پر کام کریں گے پاکستان میں امتحانہ بھی جاری ہے قتم نہیں ہوا پاکستان افغانستان میں امنہ استحقام چاہتا ہے لیکن بہت سارے اناثر ایسا نہیں چاہتے سی پیک ٹو میں جو ہم نے چین کے ساتھ نئے راستہ کا تعیون کیا ہے اس میں ہماری منزل کیا ہے ہماری ایک منزل ہے پاورٹی الیویئیشن غربت مٹانے کے لیے ہم چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ چین دنیا کا واحد ملک ہے جس نے پچھلے تین دہائیوں میں تیس سالوں میں اسی کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اٹھا کر اوپر لے کر آیا ہے کوئی دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کوئی دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ تیس سال کی قلیل مدت میں اسی کروڑ ملک عبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائے یہ چین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے تو ہمارا ان کے ساتھ جو پہلی بات ہوئی وہ ہے پاورٹی لیوییشن میں چین خمزہاری مدت کرے گا نانگا پربت ریسکیو ٹیم کے سربرا علی صدپارہ نے نانگا پربت پر دو غیر ملکی کوہ پہماوں کی موت کی تصدیق کر دی گزشتہ دنوں بھرطانوی کوہ پہما ٹوم بلارڈ اور اچلی کے کوہ پہما ڈینین ناردی کوہ پہمالیا میں واقع نانگا پربت پر مہم جوئی کے دوران لا پتہ ہوئے تھے جس کے بعد ان کی تلاش کا کام شروع کیا گیا تھا مزید چانیں گے اس رپورٹ میں نانگا پربت ریسکیو ٹیم کے سربرا علی صدپارہ نے نانگا پربت پر دو غیر ملکی کوہ پہماوں کی موت کی تصدیق کر دی ہے گزشتہ دنوں بھرطانوی کوہ پہما ٹوم بلارڈ اور اٹلی کے کوہ پہما ڈینین ناردی کوہ ہمالیا میں واقع نانگا پربت پر مہم جوئی کے دوران لا پتہ ہوئے تھے جس کے بعد ان کی تلاش کا کام شروع کیا گیا تھا نانگا پربت ریسکیو ٹیم کے سربرا علی صدپارہ نے کہا ہے کہ دونوں کوہ پیماوں کی لاشیں کیم تھری کے پاس دکھائی دی ہیں اور ان کی لاشیں پہاڑ کے خطرناک حصے میں ہیں انہوں نے کہا کہ اس موسم میں لاشیں لینے کے لیے جانا اندہائی خطرناک ہے اور ریسکیو ٹیم لاشوں کی نشاندہی کے بعد واپس اس کردو پہنچ گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ دونوں کوہ پیما شدید سردی اور توفانی ہوا کے باعث ہلاک ہوئے ہیں جبکہ سرچ اینڈریس کے آپریشن میں چار غیر ملکی اور تین پاکستانی کوہ پیماوں نے حصہ لیا اور لاشوں کی نشاندہی جدید کے امرو کے ذریعے کی گئی واضح رہے کہ گزشتہ سال بھی کوہ مالیہ میں واقع پاکستان کی بلند ترین چھوٹیوں میں سے ایک نانگا پربط کو سر کرنے کی کوشش کے دوران پھرس جانے والے فرانسیسی کوہ پیما کو ریسکیو کیا گیا تھا جبکہ پولنڈ کے کوہ پیما نہ مل سکے تھے خبر شامل کریں گے کوٹ لکپت جیل میں پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاول بھٹو نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور مساق جمہوریت پر گفتگو ہوئی مزید احوال جاننگے اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت کافی خراب ہے وہ تین بار ملک کے وزیر اعظم رہنے کے باوجود قید کی سزا کاٹ رہے ہیں جس سے پاکستان کا دنیا میں تاثر اچھا نہیں جا رہا حکومت ان کو علاج مالجے کی بہترین سہولیات مہیا کرے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہیں وہ کہتے ہیں نظریاتی ہوں نظریاتی سیاست ہی کریں گے بدلتے سیاسی حالات میں دو بڑوں کی بڑی ملاقات ہوئی جو ایک گھنٹے جاری رہی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پارٹی رہنوماوں کے حمرہ نواز شریف کے عزت کے لیے کورٹ لکبت جیل پہنچے ملاقات کے دوران کمروز زمہ قائرہ مصطفیٰ نواز کھوکر اور جمیل سومبرو بھی بلاول بھٹو کے حمرہ تھے نواز شریف سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف سے ملاقات کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا صرف ان کی طبیعت دریافت کی نواز شریف کافی بیمار لگ رہے تھے اس کے باوجود کوئی سمجھوتا کرتے نظر نہیں آتے ڈیل کی باتیں سادش ہیں میاں صاحب اپنے اصولوں پر قائم ہیں نواز شریف کہتے ہیں وہ نظریاتی ہیں اور نظریاتی سیاست کریں گے کیلئے پہنچا تھا اس لئے میں ملک سے باہر تھا اور کچھ خبریں آ رہے تھے کہ میاں صاحب بیمار ہے اور پھچھلے چند دنوں میں بھی ان کی پارٹی کی طرف سے ان کی بیٹی کی طرف سے کافی کنسرننگ سٹیٹمنٹ بھی آئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اس ملک کا وزیر آزم بھی رہے ہیں سیاسی اختلافات ہوتے ہیں مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا یہ جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں جو کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ کوئی مسلمان بیمار ہو تو پھر اس کا پوچھنے جانا چاہیے بلاول نے مزید کہا کہ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ تین بار وزیر آزم رہنے والا شخص کیسے کی سزا کاٹ رہا ہے آج میرا کوٹ لکپا جیل میں آنا تاریخی مریلہ ہے شہیز الفکار علی بھٹو بھی اسی جیل میں رہے میرے والی داسی زرداری نے بھی یہاں جیل کاٹی بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ مسحا کے جمہوریت پر مکمل عمل درامت نہ کیا جانا ہماری نکامی ہے مسحا کے جمہوریت پر مکمل عمل درامت ہونا چاہیے اس زمن میں نواز شریف سے بات چیت ہوئی ہے اس پر دیگر جمہوریت پسند جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیں گے اور ان کی تجاویز کو شامل کر کے نئی دستاویزات سامنے آ سکتی ہیں آج میں میان صاحب کی سہت کا پوچھنے کیلئے بہت لکھت جیل پونشا تھا یہ میری لیے ایک قسم کی تاریخی دن ہے اس لئے شہید ذلسکار علی بھٹو نے اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا صدر زرداری نے بھی اسی جیل میں ٹائم گزارا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن عامریت کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے کافی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے بھی یہاں سیاسی کھیدی بنے تھے عدالت نے آسف زرداری اور فریال ٹالپور کی عبوری زمانت میں پندرہ مارچ تک توسی کرتے ہوئے کہ اس اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے مزید احوال جانیں گے سپورٹ میں بینکنگ عدالت نے آسف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کی نیپ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا کراچی کی بینکنگ عدالت میں میگا منی لانڈرنگ کیس کی سمات ہوئی تو عبوری زمانت پر موجود سابق صدر آسف علی زرداری عدالت میں پیش نہیں ہوئے آسف زرداری کی ہمشیرہ فریال ٹالپور حسین لوائی تہار ازا نمبر مجید ذلکر نین مجید اور دیگر ملزمان پیش ہوئے پیپس پارٹی کے شریک چیرمن اور سابق صدر آسف علی زرداری نے میگا منی لانڈرنگ کیس کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے پر اعتراضات دائر کر دیئے اس کے جواب میں نیپ پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مقدمہ سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں منتقل کیا جا رہا ہے اور چیرمن نیپ بھی اس کی منظوری دے چکے ہیں لہٰذا ملزمان کے اعتراضات بلا جواز ہیں آسف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا نیپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر رہا ہے اور دباؤ ڈالنا چاہتا ہے عدالت نے آسف علی زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زمانت میں پندرہ مارچ تک توسیح کرتے ہوئے کیس اسلام آباد منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے قرار دیا کہ پہلے دارہ اختیار تیار کریں گے پھر آگے کیس بڑھائیں گے پندرہ مارچ کو کیس اسلام آباد منتقل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ سنائیں گے خبر شامل کریں گے سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ آدل الجبیر پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کیلئے کوششہ ہیں جبکہ اس سلسلے میں وہ پاکستان کے بعد بھارت کا دورہ کر رہے ہیں مزید چانیں گے سپورٹ میں پاکستان اور بھارت کے دربیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کیلئے سعودی عرب اہم کردار ادا کر رہا ہے سعودی وزیر خارجہ آدل الجبیر پاکستان کے بعد بھارت کا دورہ کر رہے ہیں جہاں ان کی بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی اور وزیر خارجہ ششمہ سورات سے ملاقات متوقع ہے سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ آدل الجبیر پاکستان کے دورے کے بعد بھارت جا رہے ہیں انہوں نے اسلام آباد میں وزیر آزم عمران خان آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبا اور اپنے ہم منصب شام حمود قریشی سے بھی ملاقات دیکھی سعودی وزیر نے وزیر آزم عمران خان کو سعودی فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خصوصی پیغامات پہنچائے جبکہ ملاقات میں پاک سعودی عرب تعلقات اور بھارت حالیہ کشیدگی پر بھی بات چیت ہوئی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد